اسلام علیکم بھائیو میرا نام اسامن شبیر ہے میں دلہ اٹک تحصیل جنڈ کا رہیشی ہوں آج فیس بک پہ مجھے ایک ویڈیو ملی جس میں ایک بھائی خادمین کے فری ویزو کے بارے میں بتا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ ہم ازبان کاملن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کاملن خان تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا کہ میں بے شمار ویڈیوز بنا چکا ہوں خادمین حرم شریف کے حوالے سے جو فراڈ کرنے والے ہیں یا جن کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے فراڈ کرنے والے کیسے فراڈ کرتے ہیں اور جو پتہ رہے فراڈ میں فستے ہیں وہ ان سے کیسے فس جاتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو اسی حوالے سے آج بھی ویڈیو مجھے رسیب ہوئی ہے اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس پر فخر بھی ہے کہ میری ویڈیو سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو آج یہ رسنلی مجھے بھی ایک ویڈیو رسیب ہوئی ہے جس کی وجہ بھائی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کی ویڈیو کی وجہ سے ہی بچ گئے ہوں فراڈ ہونے سے تو یہ میں آپ کے ساتھ بھی کلیپ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ مزید جو لوگ ہیں اس حوالے سے جو لٹ رہے ہیں یا فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی مزید ان فراڈیوں سے بچ سکیں تو پہلے تو میں چلتا ہوں کلیپ کی طرف پر آگن چلا سے مزید بات کرتا ہوں تو میں آپ کو کلیپ دکھاتا ہوں اسلام علیکم بھائیو میرا نام اسامن شپیر ہے میں دلہ اٹک تحصیل جنڈ کا رہیشی ہوں آج فیس بک پہ مجھے ایک ویڈیو ملی جس میں ایک بھائی خادمین کے فری ویزو کے بارے میں بتا رہے تھے ان کا نمبر لے کر میں نے ان سے ورس اپ پہ کونٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اٹھارہ سو ریال سینڈری ہے ساڑھے بارہ ہزار میڈیکل کا لگے گا اسی ہزار وہ ہم سے اخراجات لیں گے مجھے یقین نہیں آیا تو میں اپنے سرچ کر رہا تھا یوٹیوب پہ مجھے حاجی کامران خان صاحب کا چینل ملا جس پہ انہوں نے مزید انفرمیشن خادمین کے ویزو کے متعلق دے رکھی تھی تو میں نے حاجی صاحب کا نمبر دسکریشن سے لے کے ان سے مزید رابطہ کیا کہ حاجی صاحب میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا ہے تو کیا یہ سچ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہوتا ہے خادمین کی اتنی تنخواہ نہیں ہے چار یا پانس سو سے زیادہ تو حاجی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے فراڈیوں کے ہتھے چڑھنے سے بچا لی ہے ہم غریبوں کی دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں جو بہت شکر ہیں تو جی آپ نے کلیپ سنا یعنی کی ان بھائی کی کہانی انہی کی زبانی میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ دی ہے تو کینڈلی خدا رہا آپ لوگ بچیں ان بھائی نے بتایا کہ فیس بک پہ مجھے ایڈ ملی یعنی کی میں آپ کو پتاتا رہتا ہوں کہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ کئی پر بھی آپ کو خادمی حرم شریف کے حوالے سے کوئی ایڈ نظر آتی ہے اور اسپیشلی اس کے اوپر جب لکھا ہوتا ہے فری ٹیکلڈ فری ویزا تو اس کو آپ اگنور کر دیں تو بہتر ہوگا ورنہ آپ فری کی لالچ میں اپنے پیسے ضائع کر بیٹھیں گے اور فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جیں گے اور اپنا انسان کر بیٹھیں گے تو جب پاکستان میں خادمی حرم شریف کے ویزے آئیں گے انشاءاللہ یہ خبر آر کی طرح پھیلتی ہے لیکن بس اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ فری نہیں ہوتے ویزے اور جب یہ ویزے آ جاتے ہیں تو ہر بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے آفیس والوں کے بعد سب کے بعد ڈیمانڈ ہوتی ہے یعنی کہ انفرمیشن پہنچ جاتی ہے سب لوگ جو ایجنٹ حضر آتے ہیں وہ بوکنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ ایڈ کوئی نہیں دیتے اس چیز کے حوالے سے بس یہ ریفرنس سے کام ہو رہا ہوتا ہے تعلقہ سے کام ہو رہا ہوتا ہے پتہ چلنا شروع ہو جاتا کہ ویزے آئے میں ہیں اور الحمدللہ مجھے بات کا فخر ہے کہ میرے دوست حباب میں نے وہاں پر کام کر رہے ہیں کیونکہ میں نے خود پانچ سال وہاں پر کام کیا ہے اور مجھے وہاں سے خبر مل جاتی ہے کہ اس آفیس میں ویزے آئے ہیں جب بھی یہ ڈیمانڈ نکلتی ہے خادمین کی تو وہ لوگ مجھے فورا انفارم کر دیتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے وہ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں جساں کے پہلے بھی کرتا رہتا ہوں تو خدارہ خدارہ آپ لوگ ان فرادیوں کے تینا چڑھیں اپنا اقسان نہ کریں جلد بازی میں آپ لوگ اپنا اقسان کر لیتے ہیں تھوڑا ویٹ کر لیں جس جائے گا وہ ہی جس کو سرکار بلائیں گے تو اس میں آپ لوگ جلد بازی میں لالچ میں فری ویزہ فری ٹکر کے چکر میں اپنا اقسان کر بیٹھتے ہیں ان لوگوں کا شکار کرنے کا تکے کاری ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہتے ہیں فری ٹکر ہے فری ویزہ اس کے بعد ڈاکومنٹس آپ لوگ سے منگوا لیتے ہیں ویٹس اپ پر ہوا لیتے ہیں پھر ان بیسی فیز کا ہے کہ پیسے منگوا لیتے ہیں بیچ ہزار پر سب سے پہلے جو میں نے بتایا ہے بلکہ میڈیکل کے ذریعے آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں ساڑھے بارہ ہزار کا میڈیکل ہوتا ہے جب میں نے پہلے بھی بتایا ہے بلکہ اس حوالے سے کہ میڈیکل کیسے ہوتا ہے اسے جو لاسٹ میں نے پہلے بھی ویڈیو خادمین حرم شریف کی حوالے سے پوسٹ کیم ہی ہیں آپ لوگ وہ بھی جا کر دے سکتے ہیں آپ کو تمام انفرمیشن وہاں سے مل جائے گی کہ پلائی کیسے کرتے ہیں کیا کیا پروسیس ہوتا ہے تو آپ خود بخود انفرادیو سے انشاءاللہ بچ جائیں گے اس کے لئے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوک میں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس بات کا جواب دے دوں گا اسی کے ساتھ اپنے بھائی حاجی کامر خان کو دیں جیدہ تو دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامر خان اللہ حافظ